اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوگ نظران عقیدت پیش کر رہے ہیں اور کوئی اپنے گھر محلے میں محفلے سجا رہا ہے اگر کسی کی گنجائش نہیں محفلے سجانے کی تو وہ محفلوں میں جا رہا ہے اگر کوئی جا بھی نہیں پا رہا تو وہ گھر میں ہی محفلے سن رہا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسرت کے ساتھ گھر میں بیٹھ کر درود پڑھ رہا ہے یقینا ہمارا ایمان ہے جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سر آئینہ سنتے ہیں پس دیوار سنتے ہیں میں صدق جاؤں ان کی رحمت للعالمینی کے پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں مظفر جب کسی محفل میں ان کا نام لیتا ہوں میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں ناظرین اکرام میلات کا موسم ہے اور میلات کے بابرکت موسم میں ہمارے ساتھ علم اکرام ہوتے اور ہم ان سے میلات کے حوالے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں میلات کیا ہے پرسوں کے پروگرام میں ہم نے جانا تھا کہ میلات کسے کہا جاتا ہے میلات کا مفہوم کیا ہے اور یہ جھنڈیا لگانا یہ کہاں سے یہ ثابت ہو گیا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں میلات نہیں منایا جاتا تھا حضور کے دنیا سے ظاہری طور پر وسال فرما جانے کے بعد میلات نہیں منایا جاتا تھا یہ آج کل کا یہ میلات یہ سارے ہم نے سوال کی ہیں اللامہ مفتی عبد الرعوف مدنی صاحب نے قرآن اور حدیث سے ہمیں جواب انعیت فرمائے کہ یہ میلات قرآن سے سرکار سے بھی ثابت ہے صحابہ اکرام سے بھی ثابت ہے اللہ کریم نے بھی حضور کا میلات منایا اللہ نے جب عرش پر سرکار کو بلایا تو بتایا کہ یہ جو آ رہا ہے یہ میرا مصطفیٰ ہے ہے جی دنیا والوں کو بتایا آنے والے لوگوں کو بتایا قیامت تب سکھ کو بتایا اور قیامت کیوں برپا ہوگی جناب امان سرکار کی شان کریمی دکھانے جانے والی ہے ہمارے ساتھ بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرمانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود محترم المقام جناب حضرت علامہ مولانا ساجد محمود دامت برکاتوں علیہ آئیے لامت صاحب مفتی صاحب سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور ان سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے مزاج حضرت خیلیہ سے ہیں بہت بہت شکریہ بہت بہت نوازش آپ کی تشریف آئیے کہ اقیناً مصروفیات کے دن ہیں آج کل ہر عالم ہر ناتواں محافلوں میں لگا اور یہ خوش نصیبی ہے اچھا حضرت میں سب سے پہلا میں سوال کرنا چاہوں گا کہ ملاد جو لوگ اس پر احتراز کرتے ہیں ہم نے ابھی کچھ دن پہلے دیکھا سعودی عرب میں ان کا ڈیم منایا گیا بالکل اچھی بات ہے منانا چاہیے ہم بھی مناتے ہیں سب مناتے ہیں ہر مسلمان کنٹری کو اپنا آزادی والا دن اچھے انداز میں منانا چاہیے اس میں کوئی ممانعات نہیں ہے شریعت کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے شریعت احکامات کو لیکن جب ملاد کی باری آتی ہے جھنڈی پر احتراز اور بطیوں پر احتراز محافل پر احتراز شادیوں پر احتراز نہیں جو رات چار چار ویدہک معاملہ ہوتا ہے محافلوں پر احتراز ہے کہ بیمار ہیں وغیرہ وغیرہ ان سب کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نوبت کیوں اب آگئی ہے کہ بہت زیادہ پھیلتا چل جا رہا ہے بچہ بڑا جوان ہر کوئی اس میں لگا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصليه علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید و اما بنعمت ربکا فحدث صدق اللہ العظیم انتہائی مشکور و ممنون ہوں آپ کا کہ آپ نے نور ہدایت پروگرام میں جو ربی نور شریف کے پروگرامات لے کر آئے آپ اس کے اندر بندہ ناچیز کو مدرور کیا شکریہ اللہ رب العزت آپ کے علم و عمل میں برکتیں عطا فارے ہیں آپ نے ملاد کے حوالے سے سوال کیا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت اسے ولادت با سعادت کے حالات اور واقعات ان کا ذکر کرنا لوگوں کو جمع کر کے ان کا ذکر کرنا واقعات سنانا اسے ملاد کہا جاتا ہے اور یہ ملاد باعث عجر و ثواب ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ولادت با سعادت کا ذکر کیا و یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ملاد منع ہے اللہ رب العزت نے عالم اروح کے اندر تمام نبیوں کی روحوں کو جمع کر کے سرکارت و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیرست کا ذکر فرمایا گویا کہ اللہ رب العزت نے بھی ملاد منایا آپ نے سوال کیا کہ اس دور کے اندر لوگ اعتراضات کیوں کرتے ہیں یاد رکھئے گا دیکھیں سرکارت و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت جس وقت ہوئی اس وقت سب سے زیادہ تکلیف ابلیس کو ہوئی تھی ابلیس کو اس وقت تکلیف ہوئی زمین سے مٹی اٹھا کر اپنے سر پر ڈالنے لگا اور گریہ وزاری کرنے لگا دوڑنے لگا کہ ہائی میں برباد ہو گیا ہائی میں لٹ گیا ہائی میری ساری محنت اکارت ہو گئی کہ وہ وجہ تخلیق کائنات اس دنیا کے اندر مبوس ہو گئے کہ اب میری ایک نہیں چلنی اب مجھے دوبارہ نئے سرے سے محنت کرنی پڑے گی دیکھیں حالات بدلتے جاتے ہیں حالات بدلتے ہیں تو احکام بھی بدلتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا صحابہ کرام رضا اللہ تعالی علیم اجمائین فالوورز بنے اور دین کا پوری دنیا کے اندر چرچہ ہوا پوری دنیا کے اندر مسلمان ہوئے اس وقت حج کے لئے لوگ جاتے تھے پیدل آج کے دور میں آپ دیکھیں حج کے لئے لوگ ہوا اجاز کے ذریعے جاتے ہیں اس وقت سپیکر وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے مسجد کے منار کے اوپر چڑھ کے آزان دی جاتی تھی آج کے دور کے اندر آزانیں سپیکرز وغیرہ میں دیکھ جاتی ہیں اس وقت ملاد منانے کا طریقہ کیا تھا اور آج طریقہ کیا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھا کرتے ہیں حضرت مادرک کا تکلامی عمرہ حج کے لئے جب آپ جاتے ہیں تو وہاں اس وقت خیمے ہوا کرتے ہوں گے آج جائیں تو فور سٹار فائف سٹار سے نیچے ہم اترتے نہیں ہیں ایسا یہ بالکل آپ تو ماشاءاللہ ٹور کا کام کرتے رہتے ہیں ٹورزم کا آپ کو تو زیادہ پتہ ہے حاج عمرہ کا جو کام کرتے ہیں اب دیکھیں حالات چینج ہو چکے ہیں اب اس دور کے اندر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کی خوشی جو منائی جاتی ہے وہ جھنڈے لہرانے کی صورت میں منائی جاتی ہے وہ محافل ملاد منعقد کرنے کی صورت میں منائی جاتی ہے وہ ساؤنڈ کے اوپر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناتیں چلا کر خوشی منائی جاتی ہے بے شک لیکن ایک چیز کا میں پیغام اس پروگرام کے وساطت سے دوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت منانا خوشیاں منانا یہ باعث حجر و ثواب ضرور ہے شہان اللہ لیکن شرعی حدود اور قیود کے اندر رہ کر یہ بات جی بلکل شرعی دائرہ حدود کے اندر رہ کر اگر آپ یہ سارے کام کریں گے تو باعث عجر و ثواب ہے حدود سے باہر نکل کر کریں گے تو یہ باعث عجر و ثواب نہیں رہے گا بلکہ باعث گناہ ہوگا یہ پکڑ ہوگی اس پہ پکڑ ہوگی مثال کے طور پر عورت ہے اس کی آواز جو ہے وہ بھی عورت ہے عورت سر سے لے کر پاؤں تک عورت ہے عورت کا مطلب عورت کا مطلب یہ ہے کہ چھپانے کی چیز عورت کی جو آواز ہے وہ بھی عورت ہے کہ وہ بھی چھپانے کی چیز ہے کسی غیر مرد کے کانوں تک سماتوں تک اس کی آواز نہیں جانی چاہیے اب ہم گھر کے اندر محفیل ملاد کرتے ہیں خواتین کے محفیل ملاد ہوتی ہیں اس کے اندر خواتین مل کے بیٹھ کے ناتیں پڑتی ہیں پڑھیں بہت اچھی بات باعث عجر و ثواب لیکن جب حدود و قیود سے شرح حدود سے باہر نکلے گا معاملہ یعنی ان کی آواز جب گھر سے نکل کے ساؤنڈ کے ذریعے سے باہر محلے تک جائے گی گلی تک جائے گی ایک غیر مرد نامحرم آدمی اس کو سنے گا اب یہ باعث سے گناہ ہو گیا معاملہ اب ان لوگوں کو جو اچتا ہے کی محافیل منقض کرتے ہیں اس بات کا لحاظ رکھنا خیال کرنا ضروری ہے کہ اپنی آواز کی حفاظت کرتے ہوئے چار دیواری کے اندر پردے کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی محافیل منقض کریں آج کے دور کے اندر ہم جنڈیاں لے رہا ہیں آج کے دور کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کریں اور ولادت باسعادت کی خوشیہ منائیں روزے رکھیں باعث سے عجر و ثواب ہے لیکن اس باعث سے عجر و ثواب کا کام کرتے ہوئے اگر ہماری فرض نمازیں قضا ہو رہی ہیں اگر ہم کسی کو تکلیف دے رہے ہیں کوئی بیمار ہے اس کا خیال نہیں رکھ رہے تو پھر یہ گناہ کے زمرے بجائے گا ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے لیکن ان چیزوں کی وجہ سے ہم بنیادی طور پر اس محافیل ملاد کو چھوڑ نہیں سکتے کوئی اگر یہ کہے کوئی اعتراض کرے کہ کہاں سے ثابت ہے محافیل ملاد تو ان کا اقلی طور پر جواب یہ ہے کہ آپ کے گھر کے اندر بچے کی ولادت ہوتی ہے آپ خوش ہوتے یا نہیں ہوتے وہ بولے کہ ہاں خوش ہوتے ہیں تو خوشی میں آپ کیا کرتے ہو آپ قبائلی علاقے کے اندر چلے جائیں وہ تو بڑی زبردست قسم کی ہوای فائرنگ بھی کرتے ہیں اور بہت کچھ کرتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ جو وجہ تخلیق کائنات اپنے بچے کی اتنی خوشی ہم منائیں جو وجہ تخلیق کائنات جو ہمارے اور آپ کے آقا و مولا جن کے امت کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا وہ جس دن تشریف لے کر رہے ہیں ہم ان کی خوشی نہ منائیں ابو لہب جب خوشی منائے تو اس خوشی میں سویبہ لونڈی کو انگلی کے اشارے سے آزاد کرے تو وہ باعث عجر ثواب ہو اس کے لیے قبر میں جانے کے بعد ابو لہب کو فائدہ حاصل ہو اس انگلی سے رس نکلتا اس کے عذاب کے اندر تخفیف ہوتی ہو بتائیے ہم کلمہ طیبہ پڑھ کر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نبی اور رسول اور آخری نبی اور آخری رسول مان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سہادت جب منائیں گے تو ایمان سے بتائیے کہ اللہ رب العزت ہمیں نہیں نوازے گا ابو لہب کو جب رب نواز سکتا ہے وہ غیر مسلم ہے وہ اس نے اپنے بتیجہ ہونے کی خوشی میں لونڈی کو آزاد کیا نبی ہونے کی خوشی میں نہیں ہم تو اللہ کا نبی مان کر اللہ کا رسول مان کر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد مناتے ہیں حضرت بہت سے لوگوں کا سوال ہے جو ظاہر سی بات ہے مجھے سوال کرنا ہے جواب جاننے کے لیے کہ یہ جو ہم جلوس وغیرہ نکالتے ہیں دو دن بائیک ریلی ہو گئی بائیک ریلی میں اتنا شور شرابہ ہوتا ہے ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں اکثر اوقات کیونکہ ینگ ینگ لڑکے ہوتے ہیں اس کے علاوہ بچوں کی ریلیز ہوتی ہیں مختلف جگہوں پر بچوں کی ریلیاں نکل رہی ہیں پھر اس کے علاوہ جب ہم بارہ ربیل اول بلکہ مین بڑے جلوس نکالتے ہیں علاقے بن روڑ بن کہ ساری چیزیں کیا اس میں تکلیف نہیں ہوتی عوام کو اگر ہوتی ہے تو اس کا کیا حل ہے دیکھئے یہ ان تمام معاملات کا انتظام کرنا یہ حکومت وقت کا کام ہے مثال کے طور پر حکومت کو پتا ہے بارہ ربیل نور شریف ہے بارہ ربیل نور شریف میں مسلمان امن اور امان کے ساتھ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں مناتے ہوئے جلوس کی شکل میں باہر نکلتے ہیں اور اس میں بائک ریلیز وغیرہ بھی ہوتی ہیں اس میں گاڑیوں کی ریلیاں بھی ہوتی ہیں پیدل بھی ہوتے ہیں لوگ تو ان تمام چیزوں کا انتظام کرنا لوگوں کے عامد و رفت کا خیال رکھنا لوگوں کے جان و مال کا تحفظ کرنا اور راستے کلیر کروا کے رکھنا یہ سارا حکومت وقت کا کام ہے سرکاری اداروں کا کام ہے انہیں چاہیے کہ ان تمام چیزوں کا لیاز رکھیں لیکن اتنی بڑی تعداد میں جب عوام باہر آتی ہے تو بسا اوقات حالات کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں تو ہر تنظیم ہر مذہبی تنظیم جو سرکاری دو عالم سرسم کی ولادت باستادت کے سلسل میں جلوس کا اتمام کرتے ہیں ان کے اپنے بھی والنٹیئر ہوتے ہیں وہ ان تمام معاملات کو سنبھالتے ہیں وہ بھی اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ کہیں کسی کے ساتھ کوئی تکلیف نہ ہو کسی کے ساتھ کوئی مطلب زیادتی والے معاملات نہ ہو جائے تو وہ سب چیزوں کا خیال لگتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اتنی بڑی تعداد میں عوام کے نکلنے کے بعد بھی اگر کوئی انسیڈنٹ ہو جائے کچھ معاملہ ہو جائے تو وہ پھر ایک حادثہ ہو سکتا ہے اس طرح کے حادثات کی تو بیشمار مثالیں موجود مثال کے طور پر حرمین شریفین کے اندر آپ نے دیکھا کہ چند سالوں قبل جب لوگ تواف کے عالم میں تواف کر رہے تھے اچانک کرین ہوا سے گر گئی طوفان آیا وہ کرین ہوا سے گر گئی اور اس کرین کے زد میں آ کر کئی افراد جو ہے وہ شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے تو اب اس کرین کے گرنی کی وجہ سے حادثہ ہونے کی وجہ سے لوگوں نے تو تواف تو نہیں چھوڑ دیا یا کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا یہاں حادثات ہوتے ہیں لہٰذا اب تواف بند کرتے ہیں وہ ایک حادثہ تھا انسیڈنٹ تھا اگرچہ حکومت کو اس کا احتمام کرنا چاہیے تھا تحفظ کا لیکن اتنا احتمام کرنے کے باوجود بھی یہ واقعہ رونما ہو گیا تو یہ تو ایک زندگی کے حصے ہیں معاملہ بلکل اچھا اگر ایک مومن ہے میلاد مناتا ہے بڑے جوش سے مناتا ہے ہر سال ہو سال بھر کے انتظار کر رہا ہوتا ہے بیج بھی لگاتا ہے جھنڈے بھی لگاتا ہے گھر میں جھنڈیا بھی لگاتا ہے محفل ملاد بھی گن میں سپیشل سجاد اپنے بچوں کو بھی تیار ہو یہاں تک نئے کپڑے بھی پہنتا ہے تو اس کو کیا کوئی اس کا عجر بھی ملنے والا ہے قبر میں حشر میں اس کا کوئی عجر بھی ہے ملادی کا جی اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا جو میں نے آیت مبارکہ شروع میں تلاوت بھی کی وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّد اور چاہیے کہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا خوب خوب چرچہ کریں سرکارت والم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نعمتِ عزمہ ہے نعمتِ عزمہ کا مطلب سب سے بڑی نعمت اللہ رب العزت نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں ان میں سورج ہے چاند ہے زمین ہے ہوا ہے آگ ہے مٹی ہے جنگلات ہیں دریا ہے پانی ہے اور سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنا کے یہ ہمارے اوپر بہت بڑا احسان فرمائے اور بہت بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی اور پھر ہمیں ہاتھ عطا فرمائے کہ صحیح سالم جسم عطا فرمائے یہ ساری کی ساری نعمتیں ہیں ادھر قرآن میں رب ارشاد فرماتے ہیں میری نعمتوں کا خوب خوب چرچہ کرو ادھر اللہ رب العزت نے ہمیں نعمتیں نواستہ چلا گیا اور پھر ان تمام نعمتوں کے اوپر جب نعمت عزمہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی صورت میں تو پھر رب زلجلال نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولہ اے مسلمانوں بے شمار نعمتیں تمہارے اوپر ہوئیں لیکن کبھی میں نے اس نعمت کو جتلایا نہیں اپنے نبی کو میں نے جب تمہارے اندر مبوز فرما دیا تو اب میں جتلا کر بتا رہا ہوں کہ اے مسلمانوں اے انسانوں سنو اپنے محبوب کو تمہارے درمیان بھیج کر میں نے تم پر احسان عظیم فرمایا احسان عظیم فرمایا اور پھر دوسرے مقام پر رب ارشاد فرماتا ہے کہ میری نعمتوں کا چرچہ کرو خوب خوب چرچہ کرو تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے نعمت عزمہ بن کر رب ارشاد فرماتا ہے میری نعمتوں کا چرچہ کرو چرچہ کیسے کریں ولادت باس حادت کا دن جب آئے گا عزت نے وجہ تخلیق کائنات کو اس دنیا میں مغبوظ فرمایا آج وہ دن ہے کہ جس دن رب زلجلال نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا حدیث مبارکہ حدیث قدسی فرمایا میں ایک چھپا ہوا پوشیدہ خزانہ تھا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو فرمایا سب سے پہلے میں نے اپنے نور سے نور مصطفیٰ کو تخلیق فرمایا اس نور کو تخلیق فرمانے کے بعد جب تک رب نے چاہا ارش معللہ پر رکھا اور پھر اللہ رب العزت نے جب چاہا اسے اس کائنات کے اندر مغبوظ فرمایا اور مغبوظ فرما کر اعلان فرمایا کہ یہ نعمت عظمہ ہے تو رب فرماتا ہے کہ یہ نعمت عظمہ اس کا خوب خوب چرچہ کرو تو اس کا چرچہ ہم کرتے ہیں دنیا کو بتلاتے ہیں کہ ربی نور شیف میں سرکار دعائم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادتیں با سعادت ہوئی اب دیکھئے حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کی ولادتیں با سعادت کا دن ہے عیسائی مناتے ہیں ہم اس چیز کا انکار نہیں کرتے بلکل منائیں ان کا حق ہے رائٹ ہے وہ ہمارے بھی نبی ہیں صرف عیسائیوں کے نبی نہیں ہمارے بھی نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ وسلم کی ولادتیں با سعادت کا دن یہودی مناتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ وسلم صرف ان کے نبی نہیں ہمارے بھی نبی ہیں کم ہو بیش قام اور مرتبے اپنی جگہ پر لیکن جب بات آجائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ تخلیق کائنات کی تو یہ تو پھر سب سے عالی و عالی ہے سب سے عالی و عالی ہمارا نبی سب سے بالا و عالی ہمارا نبی امام اہل سنت اشہ امام احمد ارزا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہو ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی منانے کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ ملاد ایک ایسی چیز ہے کہ جب ملاد کا دن آتا ہے نا تو ہمیں اللہ رب العزت نے جتنے بھی عیدیں آتا فرمائی ہیں وہ سب کی سب عیدیں ملاد مصطفی پر قربان وہ فرماتے ہیں کہ نصار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربی الاول اے ربی الاول تیری جو چہل پہل ہوتی ہے جنت سجائی جاتی ہے فرشتوں کے اندر چہل پہل مشتی ہے عالم دنیا کے اندر چہل پہل مشتی ہے انسانوں کے اندر چہل پہل مشتی ہے فرماتے ہیں کہ نصار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربی الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبی تو خوشیہ منا رہے ہیں میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں آپ کے سوال کے اوپر سوال میرا یہ ہے کہ جو بھی مسلمان ہوگا غیر مسلم بھی ہوگا اس کو جب پتا چلے گا کہ مسلمانوں کے نبی کا یہ دن ہے وہ بھی دل کے اندر اس کے عزت اور تقریم لازمی آئے گی لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ کس بنیاد پر اعتراض کرتے ہیں مطمئنظر کیا ہے اصل میں اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں ابلیس جو ہے نا ابلیس اللہ رب العزت نے اس کو پیدا فرما کر اس کو ملون کر دیا مردود کر دیا اب اس دنیا کے اندر موجود ہے وہ ابلیس شیطان اب اس نے اپنے چیلے تیار کرنے جہنم کو بھروانا ہے اس نے اب وہ براہ رات انسانوں کے سامنے آ کر تو روک نہیں سکتا کسی اچھے کام سے نمازوں سے روکنے کے لیے کبھی آپ نے دیکھا کہ ابلیس نے آ کے ہاتھ پکڑا ہو کسی کا کہ تو مسجد نہیں جا تو نماز نہیں پڑے گا ابلیس نے آ کے کسی کے سامنے سے قرآن پاک ہٹا دیا ہو کہ بھئی تو قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا وہ دل و دماغ کے اندر وسوسے ڈالتا ہے اللہ رب العزت نے اس کو طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ ہماری رگوں کے اندر ہمارے خون کے ساتھ دوڑتا ہے وہ ہمارے دل و دماغ کے اندر وسوسے ڈالتا ہے وہ شیطانی خیالات پیدا کرتا ہے وہ شیطانی خیالات پیدا کیسے کرتا ہے وہ کہتا ہے تمہارا رب ایک ہے ایک رب کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ جب اللہ نے فرما دیا میں رب ہوں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اللہ وحدہ لا شریک ہے رب نے قرآن میں ارشاد فرما دیا قل ہو اللہ احد اے محبوب فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے تو اب شیطان کی کیا مجال کے وہ وسوسے ڈالے لیکن ڈالتا ہے آپ اٹھا لیجئے انٹرنیٹ سر کیجئے بے شمار ایسے ملہد قسم کے لوگ ہیں جو اس طرح کے سوالات کرتے ہیں انہی لوگوں کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر اعتراض کرتے ہیں اس اعتراض پر انہیں کیا حاصل ہوگا وسوسے ڈالنا وہ شیطان کے کام کو در حقیقت جو ہے پائے تک مل تک پہنچا رہے ہوتے ہیں کہ شیطان کو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر سب سے زیادہ دکھ اور تکلیف ہوئی اس دکھ اور تکلیف کا اظہار شیطان اپنے چلوں کے ذریعے سے کرواتا ہے یہ میرا اس کا جواب اچھا حضرت ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں ہم نے دیکھا ہے جلوس ریلیاں پرگرام لوگ منعقد کرتے ہیں لیکن اس کے بعد پوری رات کے بعد جو ہے صبح فجر کی نماز نہیں ادا کرتے آپ نے یہ آواز اٹھائی ہے آپ نے یہ بات کی ہے کہ نماز فرض ہے نماز ایسا نہیں کہ آپ ملاد منا رہے ہیں نماز نہیں پڑھیں گے نماز لازمی ہے ملاد اپنی جگہ ملاد کی فضیلت اپنی جگہ لیکن نماز کی فرضیت اپنی جگہ اچھا ایک شخص ہے اگر وہ ملاد دن رات ملاد منا رہا ہے لیکن نماز نہیں پڑھ رہا تو ایسے شخص کے بارے میں کیا فرمان ہے ایسے شخص کے بارے میں آپ کو ایک مثال دوں تو اسے عباد بلکل واضح طور پر سمجھ میں آ جائے گی ایک شخص کہیں جوب کرتا ہے حضرت قطقلامی معاف صرف نماز کی بات نہیں میں بات پوری کرنا چاہتا ہوں میں رکھ گیا بھول گیا شاید کہ وہ والدین کا نافرمان بھی ہے اور اس علاوہ وہ حکمات جو سرکار کی طرف سے علاہ ہوئے اور حکم ہے سرکار کا اور پھر فرض بھی ہے اللہ کی طرف سے تو وہ بہت سے فرائض اس کو بھول جاتا ہے والدین کا نافرمان بھی ہے لیکن ملاد بڑے دوندام سے منا رہا ہے کیا فرماتے ہیں جی اس میں آپ کے دو سوال ہیں دو سوالوں کے جوابات یہ ہیں کہ دیکھئے پہلی بات جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ ملاد مناتا ہے لیکن نمازیں نہیں پڑتا اور دیگر معاملات نہیں کرتا تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک شخص ہے کہیں جوب کرتا ہے کسی جگہ پر اب وہ بارہ گھنٹے کا وقت ہے وہ کرنے کے مالک کی طرح سے یہ اس کو سہولت دی کہ یہ بارہ گھنٹے ڈیوٹی کرو اس کے بعد آور ٹائم ہے آپ کا چار گھنٹے کا آپ چار گھنٹے آور ٹائم لگاؤ آپ کو پورے مہینے کی سیلی ملے گی آور ٹائم کے پیسے الگ ملیں گے اب کوئی شخص یہ کہے مالک کو کہ بھئی میں بارہ گھنٹے کی ڈیوٹی تو نہیں کروں گا لیکن میں آور ٹائم لگاؤں گا اب یہ بتائیے کہ کیا مالک اس بات سے راضی ہوگا کبھی نہیں مالک کہے گا پہلے آپ اپنی اصل ڈیوٹی کرو اس کے بعد پھر آور ٹائم لگاؤ اسی طریقے سے ہماری اصل ڈیوٹی اللہ رب العزت کی طرف سے فرض کردہ پانچ وقت کی نمازیں ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے فرض کردہ دیگر معاملات ہیں حج زکاة جو پانچ بنیادی رکن دینے اسلام کے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وہ سب سے پہلے وہ ادا کرنے کے بعد ہم اس کو اگر ہم ادا کریں گے تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں بے پناہ عجر و سوا بتا فرمایا جائے گا لیکن ان بنیادی چیزوں کو چھوڑ کر اگر ہم صرف یہی کرتے رہیں گے تو ویسا فائدہ ضرور ہوگا لیکن ویسا فائدہ نہیں ہوگا جیسا ہونا چاہیے فائدہ اسی طریقے سے کوئی شخص اگر اپنے والدین کا نافرمان ہو اپنے اڑو سپروس میں لوگوں کو جو ہے تکلیف دیتا ہو لیکن ملاد بڑے دھومدام سے مناتا ہو تو اس کو سمجھایا جائے گا اس کو بتایا جائے گا کہ دیکھو وہ چیز اپنی جگہ پر صحیح ہے لیکن یہ جو کام کر رہے ہو یہ غلط ہے ہمارے ہم عاشرے میں ہوتا کیا ہے کوئی شخص اگر کوئی ایک اچھا کام کر رہا ہو اس اچھے کام کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اس کے برے کاموں کو سامنے رکھتے ہوئے اب تم یہ برا کام کرتے ہو وہ برا کام کرتے ہو وہ برا کام کرتے ہو اور یہ ایک اچھا کام کرتے ہو وہ بندہ ان چیزوں کو سن سن کے ان برے کاموں کو سن سن کے اور تحمد سن سن کے اچھا کام کو بھی چھوڑ لیتا ہے تو وہ نا یہ چاہیے اچھا جو کام کر رہا ہے اس کو ایفریشیٹ کرنا چاہیے ساتھ میں ترغیب دلانے چاہیے بیٹا یہ بہت اچھا کام ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ مفتی صاحب بہت خوبصورت انداز میں آپ نے ہر سوال کا جواب عنایت فرمایا کیونکہ آپ ظاہر سی باتیں آپ علم رکھتے ہیں قرآن اور حدیث سے متعلق آپ گفتگو کرتے ہیں اللہ قریب آپ کے علم عمل میں برکتیں عطا فرمایا امید کرتے ہیں آپ آئندہ بھی تشریف لائیں گے ناظرین پرگرام کا وقت اختتام کی جانے بھی آپ سب سے گزارش ہے اپنا اپنے ہلویال اپنے پروسی اپنے اشدار سب کا خیال لکھیں دھوم دام سے مداد منائیے السلام علیکم رحمت اللہ